موسیقی ناظرین اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو پیش ہے اے ٹی وی پر قبرنامہ سب سے پہلے اہم قبروں کی سرقیاں گلبرگا ائرپورٹ سے دہلی ممبئی کے علاوہ بینگلور کے لیے زیادہ ہوائی پروازیں شروع کرنے کا مطالبہ مرکزی وزیر شہری ہوابازی کو یمپی گلبرگا کی یاد داشت گلبرگا شہر کی دبائی کالونی میں چودہ سالہ لڑکے کو سگریٹ سے داغنے کی انسانیت تسوز حرکت ایمبولنس میں ہوئی ڈیلیوری لڑکا پیدا ہوا مردہ ڈرائیورس پر لا پروائی کا الزام اے ٹی وی کی قبر کا ہوا اثر کتے کے کٹنے سے زخمی شہباد کی لڑکی کو دی گئی سرکاری امداد پیش ہے قبریں تفصیل سے گلبرگا کے ایم پی رادا کرشن دڈمنی نے نئی دہلی میں مرکزی وزیر شہری ہوابازی کے رام موہن سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں یاد داشت پیش کی یاد داشت میں رادا کرشن دڈمنی نے گلبرگا ائرپورٹ سے مومبائی دہلی اور دیگر اہم شہروں کو ہوای جہازوں کی اڑان شروع کرنے کا پرزور مطالبہ کیا ہے انہوں نے یاد داشت میں اس بات پر سخت افسوس کا اظہار کیا ہے کہ گلبرگا ائرپورٹ میں تمام تر جدید ترین اسری سہولیات سے آراستہ رنوے موجود ہونے اور رات کے وقت ہوای جہازوں کی لینڈنگ کی سہولت ہونے کے باوجود گلبرگا ائرپورٹ سے رات کے وقت کسی شہر کو ہوای جہاز کے اڑان بھرنے کی سہولت نہیں ہے رادا کرشن دڈمنی نے یاد داشت میں مرکدی وزیر شہری ہوابازی کے رام موہن کو بتایا ہے کہ بینگلور کے لیے گلبرگا سے ہفتے میں صرف تین یوم ہوای جہاز اڑائے جا رہے ہیں انہوں نے گلبرگا سے بینگلور کے لیے دن اور رات کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ ہوای جہازوں کی اڑان شروع کرنے اور گلبرگا سے غازی آباد دہلی کے لیے دوبارہ ہوای جہاز کی اڑان شروع کرنے کے پرزور مطالبات کیے رادا کرشن دڈمنی نے کہا کہ کرناٹک کے پس باندہ ترین علاقے کلیان کرناٹک میں ٹوریزم، انڈسٹریز اور تجارت کو ترقی دینے کے لیے گلبرگا ائرپورٹ کو ملک کے اہم شہروں سے جڑا جائے شہباد کی سات سالہ کمسن لڑکی پر ہوئے آوارہ کتے کے حملے کی قبر کل اے ٹی وی کے قبرنامے میں دکھائی گئی تھی آج زلہ اربن ڈیولپنٹ آتھارٹی کے پلاننگ ڈیریکٹر منور دولہ تحصیل دار شہباد جگدیش کمیشنر مجلس بلدیہ شہباد ڈاکٹر کے گرو لنگا نے ہسپتال پہنچ کر لڑکی کے والدین کو پانچ ہزار کا چیک بطور امداد پیش کیا کمیشنر مجلس بلدیہ شہباد نے تیقن دیا ہے کہ اندرون ایک ہفتہ شہباد کے تمام آوارہ کتوں کو پکڑنے کے اقدامات کیے جائیں گے متاثرہ لڑکی کے والدین نے مجلس بلدیہ کے ذمہ داران کے خلاف شہباد پولیس اسٹیشن میں مقدمات درج کروانا چاہا لیکن ٹیکنیکی وجہات کی بنا پر مقدمات درج نہیں کیا گیا تاہم گلبرگا ظلہ حقوق اطفال کمیٹی نے مجلس بلدیہ شہباد کے عدداران کے خلاف سو موٹیو کیس درج کرنے کا تیقن دیا ہے مہاراشٹر کے اجنی اور ویر ڈیموں سے بھیمہ ندی میں پانی چھوڑنے کے بعد سہلاف کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے گلبرگا ظلہ کے افضلپور جیورگی چیتاپور شہباد تعلقاجات بھیمہ ندی میں آئے سہلاف کی زد میں آ چکے ہیں ڈیپٹی کمیشنر گلبرگا فوزیہ ترنم نے حفاظتی اقدامات انجام دینے اور ریلیف کیمپس قائم کرنے کے لیے نوڈول آفیسرز مقرر کیے ہیں ڈیپٹی کمیشنر گلبرگا فوزیہ ترنم نے سہلاف سے متاثرہ مقامات کا معاینہ کرتے ہوئے عدداران کو لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے اقدامات کرنے کی ہدایت دی گلبرگا شہر کی دبائی کالونی میں چودہ سالہ لڑکے کو ایک کمرے میں بند کرتے ہوئے اسے سگریٹ سے جلا کر ایزائیں پہنچانے کا واقعہ پیش آیا ہے لڑکے پر گھر سے رخم چوری کرنے کا الزام آئد کرتے ہوئے یہ غیر انسانی حرکت کی گئی لڑکے کے والد حیدر آباد میں رہتے ہیں وہ اطلاع پا کر پوری گلبرگا واپس ہوئے بتایا جاتا ہے کہ لڑکے کو ایزا پہنچانے کے الزام میں پانچ افراد کے خلاف یفائیار درج کرتے ہوئے انہیں گرفتار کیا گیا ہے ریپبلکن پارٹی آف انڈیا اٹھوالے کے عدداران نے آج ڈیپٹی کمیشنر گلبرگا کو یاد داشت پیش کرتے ہوئے یادگیر پولیس اسٹیشن کے سب انسپیکٹر پرشوران کی موت کے واقعے کی سی بی آئی کے ذریعے تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا گلبرگا انیورسٹی کے گیسٹ لیکچررز نے آج گلبرگا انیورسٹی میں کاریا سودا کے روبرو اعتجاجی مظاہرہ منظم کرتے ہوئے یو جی سی قوانین کے مطابق پچاس ہزار روپیے تنخواہ دینے کا مطالبہ کیا اعتجاجی گیسٹ لیکچررز کا کہنا ہے کہ انہیں سال کے بارہ ماہ تنخواہیں نہیں دی جاتی ہیں سال میں پانچ یا چھ ماہ ہی تنخواہیں دی جاتی ہیں یو جی سی قوانین کے مطابق گیسٹ لیکچررز کو فی گھنٹا پندرہ سو روپیے کے حساب سے مہانہ کم از کم پچاس ہزار روپیے تنخواہیں دی جانی چاہیے مظاہرین نے وائس چانسلر گلبرگا انیورسٹی کو وارننگ دی ہے کہ اگر ان کے مطالبے کو فوری پورا نہیں کیا گیا تو بارہ اگست کو گلبرگا انیورسٹی کے کانوکیشن کے موقع پر گورنر کرنا ٹک کو صحاہ جھنڈے دکھا کر اعتجاج کیا جائے گا مہاراشتر کے اجنی اور ویر دیاموں سے بھیما ندی میں پھر سے ایک لاکھ سے زائد کیوزیکس پانی چھوڑا گیا ہے جس کے نتیجے میں ابزلپور تعلقے کے گھترگا اور گھانگاپور کے پلوں پر سے بھیما ندی کا پانی بہ رہا ہے ڈیپٹی کمیشنر گلبرگا پوزیہ ترنم نے ان دونوں پلوں کو ٹرافک کے لیے بند کرنے کے احکام جاری کیے ہیں ان دونوں پلوں پر ٹرافک بند کر دیے جانے کے نتیجے میں گھانگاپور اٹگا اور گھترگا جیرٹگی کے مابین رابطہ ٹوٹ گیا ہے تعلقہ چنچولی کے سلے پیٹ کی شیلپا نامی حاملہ خاتون کو ڈیلیوری کے لیے گلبرگا لانے کے لیے ایک سو آٹھ تین ایمبولنس کا استعمال کیا گیا وقت پر گلبرگا نہ پہنچنے کے سبب مہاگاہوں کراس پر ایمبولنس میں ہی ڈیلیوری ہو گئی اور مردہ بچہ پیدا ہوا شیلپا کو جیم سسپتال گلبرگا میں شریک کروایا گیا ہے اس کے شوہر سدپا بوگوڑی نے سلے پیٹ کمیونٹی ہیلتھ سنٹر کے ڈاکٹر اور ایک سو آٹھ ایمبولنس کے سٹاف پر لاپروائی کرنے کا الزام آیت کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سلہ پیٹ کمیونٹی ہیلتھ سنٹر میں سکیننگ کی سہولت نہیں ہے ایمبولنس خریبی راستے سے لانے کے بجائے گھما پھرا کر اور تین مرتبہ ایمبولنس تبدیل کرنے سے ڈیلیوری میں مردہ بچہ پیدا ہوا ہے انہوں نے اس سلسلے میں تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے کرناٹک پرانت رائیت سنگ گلبرگاہ زلا نے آج منی ویدان سودا کے روبرو سڑک پر اعتجاجی مظہرہ منظم کرتے ہوئے رینوکا شکرکارخانہ چمنگیرہ شکرکارخانہ اور دیگر شکرکارخانوں سے کسانوں کے بقیاجات کی فوری ادائیگی کرنے پر زور دیا مظاہرین نے کسانوں کو فی ٹن گنے کی قیمت پانچ ہزار روپیے مخرر کرنے کا بھی مطالبہ کیا موسیقی موسیقی موسیقی